مجھے کرکٹ نہیں پسند اب اس سے پہلے کہ تم لوگ غصے میں آکر میری کھڑکی سے پتھر پھکنے لگ جاؤ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ I don't like sports in general نورمالی کرکٹ پسند نہیں کرنا کوئی خاص مسئلے کی بات ہے نہیں سوائے اس کے کہ میں پاکستانی ہوں اور ایک حبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتے یہ آپ کا فرز بنتا ہے کہ آپ کو کرکٹ پسند ہو ورنہ تو آپ پاکستانی نہیں آپ قدار ہو ایسا نہیں کہ مجھے کرکٹ سے نفرت ہے کہ کسی کو کرکٹ کھیلتا دیکھ لوں تو غصے سے لال ہو جاؤ wait میں تو پہلے سے لال ہوں کرکٹ کے باہر میں مجھے کچھ یاد ہو یا نہ ہو پر ایک سین تو اپنے بچپن سے یاد ہے ہم لوگ میں اور نو دس الگ بچے کرکٹ میں گلی کھیل گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور میں جہوں نہ کوئی اتنا اچھا پلیئر ہوں نہیں میں اگر کوئی پوزیشن تھی کرکٹ میں جس سے میں تھوڑا بہت اچھا تھا وہ تھی وکٹ کیپنگ بالنگ بیٹنگ اور جنرل فیلنگ وغیرہ میرے سے بلکل بھی صحیح سے نہیں ہوتی تھی پر ایک دفعہ ایک بڑے لڑکے نے فاسٹ بال کرائی اور میرے ہاتھ بیٹ جو تھا بلکل بھاری تھا جو میرے سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا پھر بھی میں نے اپنی پوری جان لگا دی اور آنکھیں بند کر کے برلہ گھما دیا اور پھر میں آؤٹ ہو گیا پر پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ میں جیت گئے پھر اگلے دن وہی بولر نے مجھے پھر سے بولنگ کرائی اور اس بار بھی میں ہی بیٹنگ کر رہا تھا اس بار میں نے ڈش ایٹ کر لیا تھا کہ میں پچھلی دفعہ کی طرح بے ذاتی نہیں کرواؤں گا اور میں نے فل جان لگا کے بلہ گھمایا اور اس بار میں پھر سے آؤٹ ہو گیا وہ میچ بھی ہم جیت گئے تھے خیر پھر دو ہفتے بعد مجھے دوبارہ یہ موقع ملا پر اس بار میں نے بلہ گھمایا چھکا لگا دیا اور پھر مجھے اتنی خوشی ملی پر اس کے بعد ہماری ٹیم ہار گئی اور میرا سکسرز آیا ہو گیا میں نے بچمن میں کرکٹ کھیل رکھا ہے اس کے علاوہ بیٹمنٹن تھوڑا فٹبال وغیرہ بھی پاگلوں کی طرح کی بچمن میں پیرنٹ سے زد بھی کر رکھی دی کہ ایک نیا بیٹ دلا دینے کی اتنا اچھا پلیئر بھی نہیں تھا اور نہیں اتنا برا پلیئر تھا بس ٹھیک ہی تھا پر جیسے جیسے وقت اترتا گیا لیکن جب میں جیسے جیسے بڑا ہوا تو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ مجھے کہ اگر تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات ہے نہیں مجھے ویڈیو گیمز پسند ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پسند سب کو الگ الگ چیزیں پسند ہوتی ہیں کسی کو کوئی لوکی بھنی لگتی ہے تو کسی کو ٹین ڈے کسی کو چکن پسند ہے اور کسی کو بیف جسٹ انجوائے اور لیٹ ایڈر انجوائے ہم لوگ کس بارے ہیں بات کر رہے تھے ہاں کرکٹ ابھی جو پاکستان ہے نا سیمی فائنل میں آ گیا ہے اور جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو شاید فائنل میں بھی چلا گیا ہو جیت گیا ہو یا پھر ہار گیا ہو پتہ نہیں مجھے وقت ہی بتائے گا اوکے گائز میں فیوچر سے ہوں اور پاکستان فائنل میں ہار گیا خیر کرکٹ پسند نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی اوکوٹ سیچویشن ہوتی رہتی ہے لوگوں کے ساتھ کیونکہ کرکٹ ہمارے کلچر اور نیشنالیٹی کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ ہر کوئی عظیم کر لیتا ہے کہ آپ کرکٹ دیکھتے ہو ایک دفعہ میں بس میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا تو سامنے بیٹھے انکل مجھ سے پی ایس ایل کے بارے میں پوچھنے لگ گئے کھل کا میچ دیکھا تھا اپنے بیٹھا کھل کے میچ میں تو کھراچی نے بلکل بھی سہینے کھیلا تھا جی جی انکل سیم ٹو یو ایک دفعہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کوچنگ میں اور سر نے کہا تھا پی ایس ایل فائنل کی اوپر ایسے لکھو اب میں پرشاند ہو گیا کیونکہ افکورس میں دیکھ نہیں رکھا تھا پی ایس ایل فائنل تو میں نے نام سن رکھے تھے ڈیوز وغیرہ اور اپنے دوستوں سے کہ کونسی ٹیم فائنل میں ہے اور کتنے ایسے جیتی ہے پر کیونکہ اور کسی کے بارے میں جو کچھ اور نہیں پتا تھا اتنا کوئی مسئلے کی بات ہے نہیں کیونکہ آپ کا بھائی سانجیدہ سائم جو ہے is a master of bullshetry میں نے اپنی طرف سے پورا میک چھاپ دیا اور ٹیس بس صحیح چلا گیا ایسے ایکیورٹ نہیں تھا پر دباہی تھا اٹلیس میرے حساب سے خیر ایکزیم میں میں کرکٹ سے ریلیٹر ایسے اگنور کرتا ہوں پھر لوگو کو کرکٹ پسند کیوں ہاتا ہے یہ سوال میں نے خود سے پوچھا تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کرکٹ کیوں نہیں پسند اس سوال کے جواب دینے کے لیے میں خود سے سوال کیا کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں کیا چیز پسند ہے مہنی دو چیزیں ہیں جو مجھے بھی پسند ہے کرکٹ کے بارے میں اور وہ ہیں time with the boys balls کرکٹ کے ذریعے کتنے دوست منا سکتے ہو تم تمہاری سوچ ہے بھائی بچپن جب تمہارا کوئی دوست نہیں ہوتا تھا تو تم جو ہونا گلی میں کرکٹ کھلتے ہو بچوں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تو تھوڑے time بات وہ بچے تمہیں notice کرتے اور پھر تمہارے پاس آکے تم سے پوچھتے ہو بھائی کرکٹ کھلے گا اور پھر تمہیں جواب پہ کہتے اور پھر اسی طرح تمہاری دوستی بن جاتی اور بڑوں کا بھی ایسے ہی سین ہے اگر تم کسی سے جا کے پوچھ لو کہ دوستی کل رات کا میچ کیسا ہوا تھا تو اس طرح تمہاری automatically ہی جان پیچھان ہو جائے گی اس بندے کے ساتھ اور دوسرا پوائنٹ جو مجھے پسند ہے کھٹ کھٹ کے بارے میں اور وہ ہے بول آمین بول یار بول کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی مزا ہے ساکٹ بول ٹرکٹ بول ڈیس بول ہاکی گول بازکٹ بول 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 کسی بھی اچھے سپورٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں بول کے ساتھ کھیل جاتا ہو کیونکہ جس سپورٹ میں بول رہا ہو اس پورٹ میں کوئی مزا نہیں ہے اور یہ بات میں بول رہا ہوں اسے سپورٹ پسند نہیں اینیوے میرے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے تو یہاں ویڈیویاں ختم ہوتی ہے لائک سبسکرائب مجھے انسٹا سنیپ ٹوٹر فیس بو پینٹریس ریڈ ڈسکور ٹک ٹوٹر ریل لائف جیس کے ہیسی پیسہ ہر جو فالو کر دو اور میں بلتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تیکلیو بب بائے نکلیں ویڈیو ختم